تو آپ کی گاؤں میں similar problems ہیں جو بھٹکے گاؤں میں وہں ہیں آپ کی گاؤں میں similar problems ہیں غریب گاؤں ہیں آباب، کسانیں، سب غریب ہیں علاقے میں اچھا یہ نا، ملکم اب اپنے chrony schizophrenia ڈیوی اور barr換 جعلیا اور بی ایسی Tacky Scripture اور یہ منا سوا ہے کہ اگر ہمیں میرے انبیff نے مجھے تعلیم دھی سبک کچھ کیا آخیرو میں آپ tatات کے کامی دیں آ رہا میرے اببقی کالوبار میں idi Avec میرے کو بیٹھا ہوا میرے اببقی کیا فائد tyre پہ کیا آپ کے خیال میں ہمارے ابباؤں کو فائدہ ہونا چاہیے ہمارے گاموںم پھائدیا ہونا چاہیے ہمارے ملک کو فائدہ ہونا چاہیے ہمیں فائدہ ہونا چاہیے سرو ہماری وجہ سے دوسروں کو فائدہ زیادہ ہونا چاہیے تو اب ہم کیا کرتے ہیں ایک بچے کو پہلے میکٹر کراتے ہیں دس سال پھر اس کے بعد انٹر کراتے ہیں دو سال پھر اس کے بعد بیچلر کراتے ہیں دو سال چودہ سال اس کے پر لگاتے ہیں اور وہ بن جاتا ہے بی ایس سی آف جیوگرفی اب اس بچارے کے جو بی ایس سی ہے یہ گاؤں کو کسی ٹھیک کرے گا یہ گاؤں کے اندر ترقی کیسے کرے گا مطلب وہ اپنے لیے تو اس کو پندرہ ہلاکی ناوکی سے شروع ہو گیا وہ ایک لاکھ کی ناوکی تک پہنچ جائے گا آٹھ سال میں اور آٹھ سال لگا لو بائیس سال بائیس سال میں وہ ایک لازل میں پہنچتے ہیں ٹھیک ہے جبکہ اگر ہم اس کو تین سال کی پیسک ایوگیشن دے دیں گھر پہ رکھیں اس کو اور اس کے ہاتھ میں یہ دیوائیسز دے دیں اور اس کو یہ تعلیم دیں کہ آپ نے یہ ان سے باتیں کیسے کرنی ہے ان سے سیخنا کیسے ہے ابھی ہم ساری اردو میں بات کریں گے ایسے پھر کیا ہوگا کہ گاؤں کے مسئلے کو اس سے پوچھیں ابھی تم گاؤں کے مسئلے ہیں میرا نہیں شاہل کہ آپ نے گاؤں کے مسئلے ڈسکس بھی کیوں گے اپنی فیس بک پہ اپنے یوٹیوب پہ اپنے گوگل کیونکہ وہ اتھنے دور ہے آپ سے دماغ سے پہلے تو میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاؤں گا پھر میں کچھ اور پھر ہوں گا سب سے امپورٹن سب کے سوال یہ تھا کہ میرے میرے پاس پیسے آ جائے ہیں ایکلا کے پیسے پیٹ بھر جائے پھر دوسرے کو دیں ایسا ہی ہے نا بلکل ٹون نکال آجا جو میں یہ تھا پھر دوسرے کو یہ وزد کرنے کیلئے چیلنج جو مجھے یہاں پہ بھی نظر آتا ہے اور سب انسٹیٹویشن میں نظر آتا ہے کہ ہم لوگوں کو وہ ٹولز نہیں دے رہے جس سے وہ اپنے مسائل کو ٹھیک کر سکیں اور خطرہ یہ ہے کہ دس سال بعدات سے دس سال بعد دنیا کی شکل بہت الگ ہو رہی ہم تیار کر رہے ہیں دنیا کو ہم جب سکول میں جاتے ہیں آج کے سکول میں پاکستانوں درچوں کو میزتے ہیں پتہ نہیں مجھے آپ کو میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہے ہم بچوں کو تیار کر رہے ہیں 1990 کے لئے شاید 2000 کے لئے شاید بلکہ 1990 کی جب کوئی انٹرنیٹ نہیں ہوتا تھا کوئی کمپیوٹر نہیں ہوتا تھے اگر ہم کمپیوٹر کے دنیا کیلئے تیار کر رہے ہیں ہر چیز میں کمپیوٹر نہیں ہوگی ایسا کوئی معاشرے کا آج کوئی حصہ نہیں ہے جہاں انٹرنیٹ نہ چلتا ہو کمپیوٹر نہیں چلتا ہو دس سال بعد تو اور بڑھ جائے گا تو اور ہم ان بچوں کی تیار کر رہے ہیں وہ بغیر ان کھلونوں کی کر رہے ہیں تو تیارننگ جسٹیس کیلئے کر رہے ہیں جس کے لئے ایسا کیلئے کر رہے ہیں وہ تن کی کام نہیں آئی 1990 تو نہیں ہوگا آج سے دس سال بعد تو دو ہزار چھبیس ہوگا اور دو ہزار چھبیس کے اندر دنیا بہت الگ ہوگی ہوگی لوگ سپیس ٹرائبل کر رہے ہوگے آج لوگ امریکہ گھومنے جاتے میں چاند پر گھومنے کے لئے جا رہے ہیں آج گاڑی انسان چلا رہے ہیں ہوتے ان کمپیوٹر خود چلا رہا ہو اور جو ڈیوائیس ہماری ہیں وہ ہم سے سلو ہیں دس سال بعد ہم سے بھی تیار ہوں انٹرنیٹ آج اگر ایک سو چواریس میگا بائٹ میرے فون پر آ رہے ہیں تو ایک دس سال کے بعد گیگا بٹ آ رہا ہو اور ڈسٹنس بٹین امریکہ اور پاکستان ایسا ہوگا جیسے کہ سوچ نہیں سکے گا انسان کیونکہ بینگویٹھ اتنی زیادہ یہ دیوار جو ہے یہ ایسی دیوار ہوگی جس کو ہم چھویں گے ٹچ کریں گے کھل رہے ہوگے اور یہ ایکشن کر رہے ہوگی اور اس کے اوپر میں جب چاہوں میرا جو اببہ اگر دوبائی میں بیٹھے ہیں تو مجھے لگ رہا ہوگا میں دوبائی میں بیٹھ ہمپا کے ساتھ کیونکہ پلی دیوار دوبائی کی بنی رہا ہے تو اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں اب تھی ہوتا وہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے دس سال پہلے کی ڈیوائیس نہیں تھی دس سال پہلے کتنا بدل گیا ہے نا ابھی ہم یہ آوزے ہیں ہم فون کے لبے نکال گیا تھے اپنے پرانے تو جہاں نے ستر ہزار ایک ایک لاکھے فون خرید دیتے تھے وہ کچھانا دو ہزار کبھی نہیں گئے خریدے صرف چھے سال بعد تو اگلے دس سال بعد کیا ہوگا یہ ایکچول علمیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جو تیار کر رہے ہیں ایڈوکیٹ کر رہے ہیں وہ یہ الیکسہ کے بغیر کیلئے تیار کر رہے ہیں گوگل ناؤں کے بغیر کیلئے تیار کر رہے ہیں ٹیچروں کو بھی نہیں آتا سلام اور جو اصل مقصد ہے وہ یہ کہ عام آدمی گاؤں ٹھیک ہو نا اگر آپ کے جو اوپر گاؤں نے چودہ سال خدس کے آپ کی اببہ نے کس طرح سے آپ کو یہاں تک لے کر آئے آپ کو پتا ہے یا آپ کی اببہ کو پتا ہے ہڑا مشکل سے پہنچے ہوگے نا اس کے بعد گاؤں سے تو آپ گاؤں میں آپ ہلپ ہی نہیں کر سکتے ہیں آپ گاؤں کے لئے تو گاؤں میں جیوگرافی کے بھی اس سے کر گیا گاؤں لیکن اگر گاؤں کے لئے ہم نے بنایا ہوتا کہ ایک ایسا انٹرپنور بنایا ہوتا کہ جو گاؤں کے لوگوں کے آمدنی کے ہو اندر اگر کوئی کاشتکار ہے تو اس کے آمدنی بڑھانے میں مدد کرتا ہو اگر کوئی آئرنڈ میں ہے آئرنڈ کا گام کرتا اس کی ہو اگر کوئی مٹکے بناتا ہے اس کی ہو جو گاؤں کے لوگ ہیں ان کے لئے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے ایسا ہے یا میں ایسی باؤں گیاں مانا ہوں ایسا ہی لگ رہا آپ کو میری خواہ یہ ہے کہ ان کے سکول میں بہترین بچے آ رہے ہیں یہ ایسے ہوں کہ ہر گاؤں ہر گھر میں جا کے تبدیل ہی پیدا کر سکتے ہو یہ سمی اللہ بن سکتے ہو یہ رحمت بن سکتے ہو اور سمی اللہ و رحمت ہمارے سامنے سامنے و جو باؤں سے آٹھ بہیینیں میں یہ انسان بلکل ودر گئے تو یہ بھی تو اس ہی ملک کے ب فう نا ان کو سارض سے انیاں سے پیسے بھی آنا شروع ہو گئے ان کو ساری دنیا سے بدت بھی آنا شروع ہو گئے آپ کو تو خواتین پی آنا شروع ہو گئے پڑھایں سر پڑھانے کے لیے آنا شروع ہو گئیں دھت ہوں کہ وہ ٹکٹ دے تا میں طب تو تمہارے بلک میں رہوں گے ہنگری ہے اس کو دیکھتے ہیں جو نہیں مل رہتے ہیں اور کیونکہ ہمیں سٹرڈل زیادہ کرنے پڑتی ہے محنت زیادہ کرنے پڑتی ہے تو ہم کم محنت والی کام میں یہ بلیم کر رہتے ہیں تو ہمیں یہ حصہ بنانا ہے کہ ایجوکیشن ایسی ہونی چاہیے کہ وہ گاؤں کو جا کے گراتیٹلائز کر دے واپس اس گاؤں کے مسائل کو ٹھیک کر سکتا ہوں میں نے زائر شام علم کو صرف ذکر کیا کہ مجھے ہوتل بنانے وہ ہر ہفتے فوٹو بھیج رہا ہے کہ میں نے ہوتل بنانا شروع کر دیا وہ زیادہ زندگی میں کبھی سکول بھی نہیں ہے صرف ہم نے وہ ایک مہینہ یہاں آکے اس نے فیس بوک اور انٹرنیٹ چلنا سکھا تو اتنی انگلیزی بھی اس کو پدا نہیں چاہی کرنے ہاتی اس کو زیادہ ہوتی ایک بار تو ہمیں ایسے لوگ بنانے جو کہ ان تکنالوجیز کو استعمال کر کے اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں کیا ہونے میں بھی نہیں دیکھ سکتا آپ لوگ تو میں نہیں دیکھ سکتا کیونکہ بہت زیادہ تبدیل ہی آئیں گی اور ان تبدیلیوں کو ہم برداشت نہیں کر سکیں ایک نورمل آدمی تو برداشت ہی تو اتنے تعلیم دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا مقصد کیا ہے کہ ہم ریسورٹس کو ضائع نہ کریں جیسے ہم گمرے میں نہیں ہی ایسی چلنا ہے تو ضائع کریں پانی بیہ رہا ہے ضائع کریں اسی طرح ٹائم کو ضائع کر رہے ہیں لوگوں کو وہ جہالت پڑھا کے جو کسی کام بھی نہیں ہے اس لی میں نے بولا کہ میرا بچ چلے تو میں کالیجوں کو بند کرا دوں کیونکہ یہ تعلیم دینے سے اچھا ہے کہ تعلیم نہ دو کیونکہ ان کو پھر بھولانے میں ٹائم لگتا ہے ہم جب ہم انجینئر ہائر کرتے ہیں ہمارے لئے لئے مسئبت کیا ہوتی ہے وہ کہتا ہے یہ ایسے نہیں ہوتا آنے تو سکول میں یہ نہیں پڑھا ارے بھائی سکول میں جو میں پڑھایا تھا وہ دس ساتھ برانی بات تھی اب تو کچھ اور ہوتا ہے وہ جو زبان یا ٹکنالوجی یا پروگرامنگ سکل تم سیکھ کر آئے یونیورسٹی میں ہیں تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہمیں ہمیں جو چاہیے وہ تم سیکھنے کو تیار نہیں ہو ہمیں اتنی سال لگائیں اب نوکری دو ارے بھائی تو تم غلط سیکھ کر کیوں آئے تھے اس سے اچھا ہے کہ نہ پڑھا کام پہ جا کے سیکھ لو اگر اس کام پہ ہی جا کے سیکھنا ہے تو اپنے اخلاق کو اچھا کریں جا کے لوگ آپ سے بات کر سکیں غصہ نہ کھائیں جا کے لوگ آپ کو برداس کر سکیں اور پھر انٹرنیٹ کو استعمال کر رہے ہیں جب وہ جب ضرور ہے تو اسی سیکھ لیں جس سیس کی ضرور تو وہ سیکھ لیں کیونکہ سیکھنا تو بہت آسان ہے ہارورٹ کے سائٹ ایڈ ایکس پہ جائیں جو چاہیں سیکھ لیں سیکھنا کس طرح ہے فوکس کیسے کرنا ہے سیکھنا کس طرح ہے وہ سیکھیں یہ سیکھیں کہ کوئی آپ کے ساتھ پہ ڈنڈا نہیں بجا رہا ہمیں کام کرنا ہے ہمیں عادت کیا ہے ڈنڈا بجے گا ٹیچر ڈانٹے گا فائن کرے گا ٹیچر برے نمبر دے گا تب ہم کام کریں گے عادت بنہ لیں تو اسی عادت کو ہم بوسس کے ساتھ بھی بزنس میں بھی یہ کرتے ہیں کہ عادت بڑھی ہے کہ کوئی ڈنڈا بڑھے گا تو کام کریں گا نہیں تو کیا ضرورت کام کرنے کو دیکھتا ہو رہا ہے یہ سکھانے کی ضرورت ہے تو ایڈوکیشن کو جو بھی سننے والے ہیں یہی گزارش رہ کے دیکھیں ایڈوکیشن کو تدھی تھنک کرنے کی ضرورت ہے آپ اپنے بچوں کو انٹرنشپ پر لگا دیں وہ زیادہ اچھا ہے بجائے اس کی کہ کالجوں کی دھکیں وہ زیادہ بھرباد کریں گے آپ زیادہ ترقی کریں گے کیونکہ آپ نے فیکٹیو کی دھکیں کھائے ہیں گارڈنگ کری ہے پریسسٹنس آپ کے اندر ہے آپ دوسروں سے آگے چل جائیں گے ایک اچھے گریجویٹ سے آپ کے پاس آگے جانے کی کنجھا ہے کیونکہ آپ آپ کے اندر یہ نہیں ہے یہ تو یہ کام ہے اور آپ میند بہت کریں یہ دو چیزیں ہیں جو کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں بہت